جی کے دوہزار بائیس مالسٹا اسٹائل ہوم میٹ چکن خورما اجزاء پیاز دوڈلی چکن آدھا کلو گرام پاکلو دہی کھوپرا سو گرام پھلی پچاس گرام کاجو پچیس گرام تیل سو گرام گرم مسالہ ایک چمچ کوت میر ایک کٹا پودینہ ایک کٹا آلو چارہ دچ حضب زائخہ نمک ترکیب تیل میں کٹی ہوئی بارک پیاز ڈال دیجئے اسے براؤن ہونے تک بھون لیجئے مسالہ جات کھوپرا پھلی کاجو اور گرم مسالہ پوڈر ایک چائے کا چمچ ڈالیے ادلسن پیسٹ ایک چمچ ڈالیے پھر مرچی دو چمچ ڈالیے اس کے بعد نمک ڈالیے اچھی طرح پکائیے اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں چکن ڈالیے پھر اچھی طرح بھونیے پھر کوت میر پدینہ ڈال کر اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ایک گلاس پانی ڈال دیجئے اور اچھی طرح پکنے دیجئے کچھ دیر بعد ہوم میٹ لذیذ مزیدار چکن خورمہ تیار ہے روٹی یا کھانے کے ساتھ استعمال کرئے نان روٹی بغیرہ کھانا سدہ رائس کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جا سکتا ہے جا سکتا ہے